نحمد ہونے صلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد الحمدللہ سیرت النبی کا یہ ہمارا درس جو کنٹینیو چل رہا ہے جس کی تقریباً چار کلاسز ہو چکی ہیں آج پانچویں کلاسے جس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے نکاح سے لے کر آپ کی دعوت تک یعنی سری دعوت کیونکہ دعوت کے دو حصے ہیں ایک سری اور ایک جہری تو سری یعنی چھپکے جو آپ نے دعوت دی تھی وہاں تک کا تذکرہ کروں گا تو آج کا ہمارا کلاس نمبر رہے گی 5 اور اس کا ٹاپک رہے گا حضرت خدیجہ سے نکاح سے لے کر چھپکر دعوت دینے تک حضرت خدیجہ سے نکاح سے چھپکر دعوت دینے تک انشاءاللہ اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے کلیر کروں گا تو کل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا جو اس وقت آپ کی عمر پچیس سال حضرت خدیجہ کی عمر چھالیس سال تھی آپ کا نکاح مکمل ہوتا ہے آپ کی صفات کو دیکھنے کے بعد آپ کی خاصیتوں کو دیکھنے کے بعد آپ کی اچھائی اور بھلائی کو دیکھنے کے بعد حضرت خدیجہ آپ سے نکاح کر لیتی ہیں حالانکہ اس وقت عرب کے بڑے بڑے لوگ عرب کے بڑے بڑے قبیلے کے سردار عرب کے بڑے بڑے تجارت میں جو بزنسمن لوگ تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ حضرت خدیجہ ان سے نکاح کر لے پر آپ نے چنا اپنے نکاح کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ ان کے اخلاق ان کا کردار ان کا کیریکٹر آپ کو بہت زیادہ پسند آ گیا تھا اب حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوتا ہے اس نکاح سے آپ کو بڑی طاقت مل جاتی ہے دیکھئے اللہ رب العالمین کا ہر چیز کے بیچے کوئی نہ کوئی مقصد تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے عامال پر اگر آپ غور کریں گے تو کوئی نہ کوئی اللہ کا مقصد تھا بینہ مقصد کہ اللہ رب العالمین نے کوئی عمل نہیں کروایا تھا اب آپ کا نکاح ان سے ہونے کا بھی ایک مقصد تھا کہ اگر آپ کا نکاح ان سے ہو جائے گا آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو جائے گا تو اس کے نتیجے کے اندر آپ کو مضبوطی مل جائے گی ایک پیسے والی عورت ایک سٹیٹس والی عورت ایک رتبے والی عورت جب آپ کی وہ بیوی ہوں گی تو ہر شر کے لیے آپ کے ساتھ وہ کھڑی ہوں گی آپ کو اتنی آسانی سے کوئی پریشان نہیں کر پائے گا حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا آپ حضرت خدیجہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے ان کے اس بنیان سے رخصتی کے بعد بھی آپ برابر ان کو یاد کیا کرتے تھے آپ کو کئی مرتبہ آنکھوں کے اندر آسوں آ جاتے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ جسے اگر ایک سے زیادہ کسی کی بیوی ہو تو بیویوں میں آپس میں تھوڑا سا کمپیٹیشن والا معاملہ ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تو آپ کی بعض بیویاں یہ کہتی کہ آپ ان کے بعد ذکر کرتے ہو آپ انہیں بار بار یاد کرتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ان سے اچھی بیویاں دے دی ہے تو اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا حدیث نمبر 24908 مسند احمد حدیث نمبر 24908 مسند احمد حضرت خدیجہ کی فضیلت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مَا عبدَ لَكَ اللَّهُ مَا عَبْدَ لَنِي اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهَا اللہ رب العالمین نے مجھے اس سے اچھی بیوی دی ہی نہیں ہے قَدْ آمنت بھی وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس نے اس وقت مجھے سچا مانا جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا اور اس نے میری مدد کی اپنے مال کے ذریعے اس نے مدد کی اپنی ذات کے ذریعے اور اللہ رب العالمین نے مجھے جتنی بھی اولادیں دی وہ اسی کے ذریعے دی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں اور تین بیٹے تھے آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بیٹیاں اور تین بیٹے تھے جن میں سے چھے بچے حضرت خدیجہ سے ہوئے تھے چھے بچے حضرت خدیجہ سے ہوئے تھے آپ ان کے نام لکھ لیں بیٹوں کے نام تھے قاسم آپ یا تو ایسا کریں پہلے ٹوٹل کی تعداد لکھیں پھر اس کے بعد ایک بیٹا جو اللہ کے میں اس کو الگ سے ہی بتا دوں گا تو آپ پہلے لکھیں اللہ کے نبی کے چار بیٹیاں اور تین بیٹے تھے تین بیٹوں کے نام عبداللہ قاسم اور ابراہیم عبداللہ قاسم اور ابراہیم تھے اور بیٹوں کے نام بیٹوں کے نام تھے عبداللہ قاسم اور ابراہیم اور بیٹیوں کے نام زینب رقیہ امہ کلسم اور فاطمہ زینب رقیہ امہ کلسم اور فاطمہ اب ان میں سے چھے بچے حضرت خدیجہ سے ہوئے تھے یعنی صرف ابراہیم نام کے جو آپ کے بیٹے تھے وہ آپ کی لونڈی ماریا قبطیا سے پیدا ہوئے تھے ماریا قبطیا ایک قبط کے بادشاہ نے آپ کو گفت کی تھی یہ لونڈی جو لکھنے والوں نے مورخین نے انہیں بھی آپ کی بیوی کے حکم کے اندر مانا آئیں تو ان سے ایک بچہ آپ کا ہوا تھا ابراہیم باقی ان کے علاوہ آپ کے چھے بچے تھے اور چھے کے چھے بچے حضرت خدیجہ سے ہوئے تھے تو یہ حضرت خدیجہ کا فضل تھا کہ اللہ رب العالمین نے ساری اولادیں انہی سے آتا کی تھی آپ کے بچے اس میں یہی پر ایک پوائنٹ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حیات ہی میں آپ کی موجودگی میں ہی آپ کے سارے بچوں کا انتقال ہو گیا تھا صرف حضرت فاطمہ آپ سے چھے مہینے بعد ان کا انتقال ہوا تھا آپ کی حیات میں آپ کے سارے بچوں کا انتقال ہو گیا تھا صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد زندہ تھیں اور چھے مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا اب سوچئے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا کیسا کیسا امتحان لیا کہ پیدائش کے پہلے عبا نہیں ہے چھوٹے ہیں امی کا انتقال ہو گیا دادا سمال رہے ہیں آٹھ سال کے عمر میں ان کا انتقال ہو گیا چاچا سمال رہے ہیں ان کا بھی انتقال آپ کے سامنے ہو گیا مضبوط سمالنے والی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولادیں دی جیسے ہوتا ہے نا انسان کو بیٹے پر بڑا فخر ہوتا ہے مجھے سمالے گا مجھے چلائے گا میری تکلیفوں میں میرے ساتھ کھڑا ہو گا سارے بچوں کا بھی انتقال آپ کے سامنے ہو گیا اور بیٹے تو بڑے بھی نہیں ہوئے کم سے کم بیٹیاں بڑی ہوئیں ان کے نکاح ہوئے بیٹے تو بڑے بھی نہیں ہوئے چھوٹے چھوٹے میں انتقال ان کا ہو گیا تھا صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بات چھے مہینے زندہ تھی تو اس کے پیچھے اللہ کا مقصد کیا تھا آپ کے بیٹوں کے انتقال کے پیچھے اللہ کا مقصد کیا تھا تو آپ کے بیٹوں کے اس دنیا سے رخصتی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلیں ہوتیں آپ کے بچے ہوتیں بچوں کی اولادیں ہوتی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ انہیں خدا بنا لیتے ان کو ایک مونچا مرتبہ دے دیتے وہ مرتبہ جو اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے غالباً ایسا لگتا ہے کہ شرط کے خاتمے کے لیے آپ کے بیٹوں کو زندہ نہ رکھا آپ کے بیٹوں کی نسلوں کو نہ رکھا بہر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بتایا کہ چار اور تین چار بیٹیاں تین بیٹے تھے ان کے نام میں نے آپ کو بتایا صرف ایک بیٹا ابراہیم تھا جو ماریا قبطیہ سے ہوا تھا پر ان کے علاوہ جتنی بھی اولادیں تھیں وہ حضرت خدیجہ سے ہوئی تھی آپ کی زندگی میں سارے بچوں کا انتقال ہو گیا صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے مہینے بعد ان کا انتقال ہوا اب آپ چھوٹے تھے پچیس سال کی عمر ہے اب آپ کا نکاح ہو گیا ہے بچوں کی ولادتیں ہو رہی ہیں تقریباً چلتے 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 آپ کی عمر 35 سال کے ہو گئی 35 years old آپ 35 سال کے ہو گئے میں آپ کو بار بار عمر بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو عمر سے صیرت یاد رکھنا ہے آپ کے پہلے والی پر حجرت کے بعد والی انشاءاللہ میں جو بھی باتیں رہیں گی وہ حجرت سے ذکر کروں گا تو آس حسن کی عمر ہو گئی اب 35 سال 35 سال کی عمر میں کعبہ آپ جانتے ہیں کعبہ جو ہے آج جس شکل کے اندر بنا ہوا ہے حضرت ابراہیم نے اس کو ویسانی بنایا تھا آج ہمارے سامنے بلکل اسکوئر شیپ میں ہم کو نظر آتا ہے اصل میں وہ کعبہ کی شکل نہیں ہے کعبہ کے ساتھ آپ کو جو حتیم نظر آتا ہے الگ سے گول حصہ نکلاوا جو نظر آتا ہے اس کے ساتھ ملا کر کعبہ تھا یعنی کعبہ اسکوئر نہیں تھا کعبہ کی اسکوئر سائیڈ جو یعنی حتیم سائیڈ کی دیوار اس کو آپ ہٹا دیں تو اس کو جوائنٹ کرنے کے بعد ایک سائیڈ راؤنڈ ہو جائے گا اور ایک سائیڈ سیدھی لائن بن جائے گی تو اصل میں کعبہ کی شکل ویسی تھی حضرت ابراہیم نے ویسے بنایا تھا پر پہلے بھی کعبہ کئی مرتبہ گر آیا گیا کعبہ کئی مرتبہ گر گیا پر قریش کے دور کے اندر کعبہ دوبارہ گر گیا ٹوٹ گئی اس کی دیواریں تو قریش نے ارادہ کیا آپ کی عمر 35 سال تھی قریش نے ارادہ کیا کہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا تعمیر کرنے کے لئے دوبارہ حجر اصوت کو ہٹایا گیا نئی دیواروں کو بنایا گیا بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ انہیں یہ پتا تھا کہ کعبہ کے اندر حرام پیسہ نہیں لگ سکتا ہے سب سے کہا کہ اپنا اپنا حلال پیسہ نکالو تو حلال پیسہ اتنا نکلا کہ کعبہ کی تین دیواریں تو سیدھی بن گئی جب اس چوتھی دیوار گول راؤنڈ کو جوڑنا تھا تب پیسہ ختم ہو گیا تو مجبوری کے اندر اس کعبہ کو وہیں چھوڑ کر سکوئر کر دیا گیا یعنی دیوار کو وہیں جوائنڈ کر دیا گیا اور حتین کے اسے کو باہر چھوڑ دیا گیا بعض روایت کے اندر یہ بات آتی ہے پر جب حجر اصوت کو لگانے کی باری آئی کہ حجر اصوت کو لگائے گا کون حجر اصوت کو اس کے مقام پر کون جڑے گا جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا کارنر کے اوپر حجر اصوت نظر آتا ہے تو اس بات پر جھگڑا ہو گیا سارے قبیلیں جھگڑنے لگے یہاں تک یہ لگا تھا کہ ان کے درمیان جنگ ہو جائے گی اتنا زیادہ اختلاف ہو گیا کعبہ کو اس کی اصلی جگہ حجر اصوت کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لئے آخری میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرو سب سے پہلا انسان جو کعبہ کے اندر صبح انٹری کرے گا اس سے اپنا فیصلہ کروا لیں گے لڑائی جھگڑے سے تو کوئی فائدہ حاصل ہوگا نہیں اپنے انتظار کر لیتے ہیں سب سے لاست میں جو آئے گا اس سے اپنا سب سے پہلے جو آئے گا اس سے اپنے فیصلہ کروا لیں گے انتظار کیا انتظار کرتے کرتے کعبہ کے اندر سب سے پہلے داخل ہونے والے کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہتیس سال کی عمر ہے سوچئے پہتیس سال ہم لوگ پہتیس سال میں کیسے تھے ہمارے بارے میں لوگ کتی گارنٹی لیتے تھے اور وہاں پہتیس سال کا کردار دیکھو کہ پہتیس سال کے اللہ کے نبی جیسے ہی مزید کے اندر داخل ہوتے ہیں سادھ ایک ساتھ چھلا کر کہتے ہیں جا صادقم و آمین اتاکم الامین کہ صادق آ گیا سچا آ گیا امانت دار آ گیا یہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہم سب کو منظور ہیں اللہ اکبر سب نے ایک ساتھ مان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے ہم ان کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا کہ ایک بڑی چادر منگائی چادر کے اندر حجر اسوت کو رکھا اور کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی اس چادر کو پکڑے اور ایک ساتھ کا حجر اسوت کو اٹھا اور اینڈ میں جو لگانے کی جگہ تھی آپ نے اٹھا کر اس کو وہاں پر لگا دیا جھگڑا ختم یہاں پر کیا پتا چلا آپ کو دیکھیں میں نے کہا تھا کہ صیرت میں ہمیں سوچنا بھی ہے کہ ہمیں پتا کیا چلا تو ہمیں یہاں پر یہ پتا چلا سب سے پہلے چیز کہ آپ کی تربیت بہت اچھی ہوئی تھی آپ کی تربیت بہت اچھی ہوئی تھی اسی لئے لوگوں نے آپ کو سچا مانا آپ کی تربیت آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا اس لئے ایک ساتھ سبھی لوگوں نے آپ کے فیصلے کو مانا دوسرا آپ لوگوں کے درمیان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے مشہور بھی تھے میں چاہتا ہوں کہ ہر واقعے کے اندر ہر پوائنٹ کے اندر رکھ کر آپ کچھ نکالو اس کے اندر سے کہ ہمیں کیا سمجھ میں آیا جیسے قرآن پڑھتے تو ہمیں سوچتے ہیں کہ ہر آیت میں مجھے کیا سمجھ میں آیا مجھے کیا عمل ملا ویسی شیرت میں بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ مجھے کیا سمجھ میں آیا تو سب سے پہلی چیز آپ کی تربیت بہت اچھی ہوئی تھی دوسرا آپ کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ سارے شہر میں آپ مشہور تھے آپ کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ آپ سارے شہر میں مشہور تھے تیسری چیز بڑے بڑے لوگ آپ کے فیصلوں کو مانا کرتے تھے یعنی آپ کے فیصلے کو تسلیم کیا جانا مطلب آپ کو جج مان رہے ہیں حکم مان رہے ہیں جیسے آج اپنے گھروں کے اندر جھگڑا ہوتا ہے تو کیا کسی کی بھی بات اپنے مان لیتے ہیں فیصلہ کرے تو اپنے کیا بولتے ہیں حجی صاحب کو بلالو فناس صاحب کو بلالو یعنی جن کا ایک مقام ہوتا ہے ان کو فیصل بنایا جاتا ہے ان کو جھگڑوں کے درمیان بٹھایا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے کے قابل تھے یعنی آپ کو فیصل مانا جاتا تھا اس دور کے اندر جبکہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے پر بڑے بڑے لوگ آپ کے فیصلوں کو تسلیم کیا کرتے تھے اب آپ بنیادی طور پر یہاں لکھیں کیونکہ اب نبوت قریب آگئی ہے چالیس سال میں نبوت کا معاملہ آنے والا ہے تو اب یہاں پر آپ ایک پوائنٹ لکھ لیجئے کہ نبوت کے کتنے حصے ہیں یا نبوی دور کے کتنے حصے ہیں نبوی دور کے یا نبوت کی زندگی کے کتنے حصے ہیں تو نبوی دور یا نبوت کی زندگی کے بنیادی دو حصے ہیں ایک مکی اور ایک مدنی ایک مکی دور ایک مدنی دور مکی دور تیرہ سال کا اور مدنی دور دس سال کا چالیس سال میں اپنے نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد آپ کی نبوی زندگی شروع ہوئی تو نبوی زندگی کے دو حصے تھے ایک مکی دور ایک مدنی دور مکی دور تیرہ سال کا مدنی دور دس سال کا کیونکہ ترے سٹھ سال آپ کی عمر رہی چالیس کے بعد تریپن تک آپ مکہ کے اندر رہے پھر دس سال مدینہ کے اندر رہے تو آپ کی ٹوٹل عمر جو تھی وہ سکسٹی تری ایئرز تھی جس میں دو دور ہوئے ایک مکی اور ایک مدنی اللہ رب العالمین نے آپ کو دور دور دکھا ہے اب اس کے حد مکی دور کتنے حصوں میں بڑھتا ہے مکی دور بھی کتنے حصوں میں بڑھتا ہے تو مکی دور کے تین حصے ہیں آپ کی جو مکی زندگی تھی اس کو بنیادی تین حصوں کے اندر باٹا جا سکتا ہے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ اسی کے مطابق میں آگے آپ کو سیرت بتاؤں گا مکی دور کے تین حصے ہیں پہلا حصہ سرری دعوت یعنی چھپ کر دعوت یہ تین سال چلا سرری دعوت یعنی چھپ کر دعوت دینا دین کی یہ تین سال چلا دوسرا تھا جہری دعوت دکھا کر دعوت دینا یہ دس سال چلا دوسرا تھا جہری دعوت یعنی دکھا کر دعوت دینا یہ دس سال چلا اور تیسرا تھا مکہ سے باہر جا کر دعوت دینا یہ اسی دس میں کاؤنٹ ہو گئے بھی دونوں حصے جہری دعوت دس سال اور اسی جہری دعوت کے اندر تیسرا حصہ بھی بنے گا مکہ کے باہر دعوت یعنی جہری دعوت کے اندر پہلے آپ سے مکہ مکہ میں دعوت دیتے تھے اور پھر اینڈ اینڈ کے اندر آخری کے دو تین سالوں میں آپ نے مکہ کے باہر یعنی طائف جا کر اور الگ شہروں کے اندر جا کر بھی دعوت دینا شروع کر دیتی تو جہری دعوت پہلے مکہ کے اندر پھر جہری دعوت مکہ کے باہر ایسے آپ لکھ سکتے ہیں اس کو ایک حصہ بنایاں سرری دعوت تین سال کا پھر جہری دعوت جہری دعوت کے ایک طریقے سے دو حصے ہو گئے یہ جہری دعوت مکہ کے اندر پھر جہری دعوت مکہ کے باہر تو تین حصوں میں بنیادی طور پر مکہ کا دور بھی تقسیم ہوتا ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیتیس سال کے اوپر ہوئے یعنی اٹیس سال انچالیس سال کے قریب عمر ہوئی تو اچانک آپ کو دنیا اچھی نہیں لگنے لگی آپ اکیلے رہنا پسند کرنے لگے اکیلے رہتے اور اکیلے کہاں پر رہتے تقریباً انچالیس چالیس سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ غارِ ہرا کے اندر جا کر رہنے لگے غارِ ہرا ایک غار ہے مدینہ سے کچھ دوری کے اوپر ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا غار ہے جبل نور پہاڑ کا نام تو جبل نور ہے اس کے اندر ایک غار ہے جس کا نام ہے غارِ ہرا غار آپ نے دیکھا ہوگا جسے جانور رہنے کے لئے بناتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو پتھروں کے درمیان ایک جگہ بن جاتی ہے بیٹھنے کے لئے چھپنے کے لئے اسے غار کہا جاتا ہے تو ایک پہاڑ تھا جس پہاڑ کا نام تھا جبل نور اس کے اندر ایک غار تھا غارِ ہرا غارِ ہرا تو میں نے ریپیٹ کیا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان چالیس سے چالیس سال کی عمر میں آئے تو اچانک آپ کو دنیا اچھی نہیں لگتی تھی آپ کو ایسا لگتا تھا میں اکیلا رہوں اور اکیلا رہے کر اپنے رب کو یاد کروں اس غرض سے آپ ایک پہاڑ جس کا نام تھا جبل نور جبل مطلب پہاڑ نور اس کا نام تھا جبل نور جبل نور کے اندر ایک چھوٹا سا غار تھا جس کا نام تھا غارِ ہرا غارِ ہرا آپ غارِ ہرا کے اندر جاتے اپنے ساتھ ستو اور پانی لے جایا کرتے تھے ستو کیونکہ اس زمانے کے اندر لوگ کھایا کرتے تھے ستو لے جاتے اور پانی لے جاتے اور وہیں جا کر رہتے چار دن پانچ دن چھ دن جب تک کہ کھانا پانی ختم نہیں ہوتا آپ باہر نہیں آتے جب کھانا پانی ختم ہو جاتا پھر آتے کچھ دن رکھتے اور سامان لے کر پھر چلے جاتے یعنی آپ کو تحنس یعنی اکیلے رہنا پسند آنے لگا تھا اب اکیلے رہنے کو زیادہ پسند کرتے تھے اب اکیلے رہا کرتے تھے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال کے اندر تھے اکیلے رہ رہے تھے اکیلے رہنے کا عالم تھا اس دور کے اندر آپ کے ساتھ ایک چیز یہ ہونے لگی جسے ارحاصات عربی کے اندر کہا جاتا ہے کہ نبوت کے پہلے نبوت کی تیاری نبوت کے پہلے نبوت کی تیاری کیا کروائی گئی نبوت کے پہلے نبوت کی تیاری کیا کروائی گئی یعنی کیسے آپ کو پتا چلا کہ آپ نبی ہونے والے ہیں کیا عجیب چیزیں ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح مسلم کے روایتیں آپ نے ارشاد کرمایا کہ سب سے پہلے میرے ساتھ جو چیز ہوئی یا جو وحی مجھے آنے لگی کہ رات کو میں جو خواب دیکھتا صبح سچا ہو جاتا جو خواب میں دیکھتا وہ خواب سچا ہو جاتا جو خواب مجھے نظر آتا اگلے دن سیم ٹو سیم ویسا کا ویسا ہو جاتا تو یہ چیز پہلے آپ کو ایک اشارہ دیا گیا کہ آپ کے ساتھ کچھ الگ ہٹکے ہونے والا ہے تو نبوت کے پہلے نبوت کی نشانی کیا دی گئی کہ آپ جو خواب دیکھتے اگلے دن وہ خواب سچا ہو جایا کرتا اس کے بعد جب آپ کی عمر چالیس سال مکمل ہو گئی آپ اپنی عادت کے مطابع غارِ حرا کے اندر تھے عبادت کر رہے تھے اپنے اعتبار سے رب کو یاد کر رہے تھے آچانک جبریل امین آپ کے پاس آتے ہیں فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے اس غار کے اندر اچانک ایک فرشتے کا آنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا آپ کو کھڑا کرا اور آپ سے کہا اے قرآ پڑھو کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا کہا اے قرآ پڑھو کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا تیسری بار کہا اے قرآ پڑھو کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا پھر آپ کو زور سے گلے لگایا زور سے آپ کو دبایا اور زور سے دبانے کے بعد کہا اے قرآ اور اس کے بعد حضرت جبریل امین پہلی مرتبہ آپ پر وحی لے کر آئے اقرأ بسم ربک اللہ خلق اقرأ وربک الاقرم اللہ رب العالمین کی طرح سے پہلی آیتیں جو آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک اللہ خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا پڑھو اس رب کے نام سے جو ہر چیز کا جاننے والا اقرأ بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاقرم پڑھئے کیونکہ تمہارا رب جو ہے بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے کچھ آیتیں آپ پر نازل کی گئی چالیس سال کی عمر آپ غار حرامیں عبادت کر رہے ہیں اچانک آپ کے پاس جبریل امین آئے آنے کے بعد آپ کو زور سے دبایا اور کہا پڑھو کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا پھر انہوں نے پڑھ کر آپ کو بتایا انہوں نے پڑھ کر آپ کو بتایا انہوں نے کچھ آیتیں آپ کو پڑھ کر بتائی اب جیسے ہی وہ آیتیں پڑھی اور آپ کو سکھایا آپ کو ایک عجیب سا خوف آ گیا آپ سوچئے آپ ایک انسان پہاڑ کے اوپر ہے غار کے اندر ہے اچانک ایک عجیب سی شکل فرشتے کی شکل کے اندر آ جائے اور آنے کے بعد دور دور سے دبا کر بولے پڑھو اور آپ بولے نہیں پڑھنا آتا پھر آپ کو کچھ آیتیں پڑھائی جائے تو آپ تھوڑا سا گھبرا گئے اسی وقت اپنے گھر پر آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس آئے اور آ کر کہا زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا ہو گیا ہے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں یعنی موت کا لگا خطر آپ کو کیوں عجیب سا معاملہ ہوا میرے ساتھ ایک فرشتہ آیا مجھے زور سے دبایا دبانے کے بعد بولا پڑو مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے کہا اب ایسا لگ رہا ہے کہ میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا حضرت خدیجہ اس وقت آپ کی خاصیتوں کو بتاتی ہے اللہ اکبر تحجب ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ گھروں کے اندر عام طور پر انسان باہر چاہے کتنا اچھا بن جائے بیوی کے سامنے اس کی ساری جو اندر کے معاملات ہوتے ہیں وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں کیسا بولتا ہے کسے کھانا کھاتا ہے سچا ہے جھوٹا ہے امانت دار ہے نہیں یہ سب جانتا ہے سب کچھ جانتا ہے لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے شوہر کے بارے میں جو بات بتا رہی ہیں اپنے شوہر کی جو خاصیت بتا رہی ہیں یقیناً دیکھیں ان فرشتے کا ذکر میں یہ چاہتا ہوں کہ سوالات سارے انڈ میں کر دیجئے گا غارِ حرا میں جو عبادت تھی وہ عبادت نہیں بتائی گئی کونسی عبادت بس آپ عبادت کرتے تھے اس کا ذکر ہے کیونکہ اس لب تک بقاعدہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی دوسری چیز وہ فرشتے ہی تھے کیونکہ اگلی جو بات آنے والی اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ فرشتہ میں نے کیوں کہا کیونکہ حضرت جو آپ کے آپ نے جا کر جو ورقہ بن نوفیل کونکہ ڈیٹیل بتائی تھی تب انہوں نے فرشتے کا ہی ذکر کیا تھا سوالات جو بھی رہیں انڈ میں کر دیجئے گا انشاءاللہ تو یہ معاملہ ہوتا ہے گھر کے اندر آپ نے بولتے ہیں مجھے چادر اڑا تو حضرت خدیجہ نے بولا کیا ہو گیا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا میں دنیا سے جانے والا ہوں اب دیکھئے آپ کی بیوی جو آپ کے ساتھ تقریباً پندرہ سالوں سے رہ رہی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر ڈبل تھری نائن ٹو میں اس کا تذکرہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ڈبل تھری نائن ٹو یعنی نبوت سے پہلے آپ کی خاصیتیں کیا تھی نبوت سے پہلے آپ کی خاصیت آپ کی زندگی کیا تھی وہ آپ کی بیوی بتا رہی ہیں اور کیا بتا رہی ہیں کہ آپ ٹینشن مت لو آپ کو کچھ نہیں ہونے والا کہا کیوں نہیں ہونے والا کہا آپ رشتے داری نفاتے ہو یعنی رشتے داروں کا بڑا خیال رکھتے ہو آپ راستے چلتے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو یعنی راستے میں اگر کوئی نظر آ جائے پریشان مدد کرنے لگ جاتے ہو وزن اٹھا رہا اس کا وزن اٹھانے میں مدد کرتے ہو ہیلپنگ نیچر ہے آپ کا ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے ہو تیسری چیز اگر کوئی پریشان حال دیکھ جائے اس کی مدد کرتے ہو مہمان نوازی کرتے ہو کو ضائع نہیں کرے گا اچانک ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ ٹینشن مت لو یعنی آپ کی بیوی بھی آپ کے اخلاق کی گواہ تھی جس کے ساتھ آپ رہتے تھے اکیلے میں ورنہ ہوتا کیا ہے آدمی باہر تو بڑا اچھا دیکھتا ہے پر اندر کیا ہے کسی کو پتا نہیں ہوتا صرف بیوی کو پتا ہوتا ہے تو حضرت خدیجہ نے آپ کی خاصیت بتائی آپ رشتے جوڑتے ہو مہمان نواز ہو پریشانیوں میں لوگوں کے کام آتے ہو لوگوں کو راستہ بتاتے ہو لوگوں کا راستہ چلتے بوجھ اٹھاتے ہو ایسے انسان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا اب اس کے بعد یہ کیا کرتی ہیں ان کے ایک رشتے میں بھائی لگتے تھے ان کے پاس آپ کو لے کر جاتی ہیں اور وہ نصرانی ہو گئے تھے نصارہ ہو گئے تھے کرشن جسے ہم کہتے ہیں نا وہ پہلے کسی اور دن پر تھے بعد میں ان کو کرشنیٹی اچھی لگی ان کو نصرانیت اچھی لگی تو نصارہ ہو گئے تھے اور نصارہ کے بہت بڑے عالم تھے وہ نصارہ کے بہت بڑے عالم تھے انہیں نصرانیوں کی کتابوں کو پڑھ رکا تھا اور آنے والے جو نبی جن کا یہ لوگ انتظار کرتے تھے ان کی ساری ڈیٹیل یہ جانتے تھے تو ان کو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں تو یہ کیا کرتی ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں انہیں جا کر پورا معاملہ بتاتی ہیں کہ دیکھو میرے شوہر کے ساتھ ایسا ہوا کہا کیا ہوا تو حضرت اللہ کے نبی نے تب یہ ڈیٹیل بتائی تھی تب پتا چلتا ہے کہ وہ فرشتے فرشتے کی شکل میں آئے تھے انہوں نے آ کر بتا تھا کہ ورقہ بن نوفل نام ان کا تھا ورقہ بن نوفل ورقہ بن نوفل نام تھا ان کا ان کے پاس لے کر آئے پوری ڈیٹیل بتائی تو ورقہ بن نوفل نے کہا حازہ ناموس یہ تو ایک فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باز بھی آیا کرتا تھا اب سنو آپ ایک نبی ہونے والے ہو آپ ایک نبی ہونے والے ہو اور آپ کی قوم آپ کو اپنے گھر سے نکال دے گی یعنی اس تائم ہی بتا دیا تھا کہ آپ نبی ہو اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کی کتابوں کے اندر ڈیٹیل پڑھ رکھی تھی کہ آپ نبی ہو اور جب نبی ہو تو تکلیفیں آئیں گی آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا جائے گا آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے گا آپ کو گھر سے لوگ باہر کر دیں گے آپ کو بہت زیادہ پریشانی آنے والی ہیں آپ کو بہت زیادہ تکالیف آنے والی ہیں اور ان سکھ چیزوں کے لئے آپ کو تیار رہنا ہوگا اور سنیے اگر میں اس وقت تک زندہ رہا اگر میری زندگی تب تک رہی اور میں موجود رہا تو میں انشاءاللہ آپ کا سپورٹ کروں گا میں آپ کا سپورٹ کروں گا میں آپ کی مدد کروں گا میں آپ کا ساتھ دوں گا ہر تکلیف کے اندر ہر پریشانی کے اندر میں آپ کا سپورٹ کروں گا اب یہ باتیں جب اللہ کے نبی نے سنی تو اب سوچئے اس سے ٹینشن کم ہوگا کہ بڑھ جائے گا اور ٹینشن بڑھ گیا اور زیادہ ٹینشن بڑھ گیا اور یہ واقعہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6982 پر ہے ورکہ بن نوفل نے جو پوری ڈیٹیل بتائی تھی وہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6982 کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے 6982 کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے اب یہ باتیں بتائیں تو اللہ کے نبی کو زیادہ سی ٹینشن اور بڑھ گئی کہ بھائی یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا اب یہ قوم مجھے ستائے گی پریشان کرے گی تو ایسا کیا معاملہ ہونے والا ہے کیونکہ اس وقت تک یہ سب چیزیں کلیر نہیں تھی اب چالیس سال کی عمر میں ہی حضرت جبریل نے اللہ کے نبی کے پاس دوبارہ آ کر وہیں غارہ حرا کے اندر دوبارہ معاملہ ہوتا ہے آپ کے پاس آتے ہیں اور دوبارہ آپ کا شکے صدر ہوتا ہے ایک بار میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی عمر جب تقریباً چار سال کی عمر تھی تب آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کی صفائی کی گئی تھی ایک مرتبہ نبوت کے اعلان کے پہلے یا نبوت دیے جانے کے پہلے چالیس سال کی عمر میں دوبارہ جبریل امین نے آپ کا شکے صدر کیا آپ کے سینے کو چاک کیا دوبارہ اس کو صاف کیا اور اس کے بعد آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ ایک نبی ہیں اللہ تعالی نے آپ کو نبی بنایا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام اور مرتبہ دیا ہے آپ کو ساری قوم کے لئے رہبر بننا ہے آپ کو ساری دنیا کے لئے رہبر بننا ہے سارے نبی جو آپ سے پہلے آیا کرتے تھے وہ اسپیشل اپنی قوم کے اندر آیا کرتے تھے پر آپ کو اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے لئے ساری کائنات کے لئے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا ہے اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی آئی اور ایک مہینے کا جیپ ہو گیا یعنی ایک بار آئے حضرت جبریل آپ کو سمجھایا بتایا سارے معاملات ہوئے اور پھر ایک مہینے کے لئے ڈسکنٹینیو نہیں آئے ایک مہینے کے لئے چلے گا ایک مہینے تک کچھ بھی خبر نہیں آئی پھر ایک مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ایک آواز سنی یہ بھی صحیح بخاری ہی کے اندر روایہ تھے کہ اللہ کے نبی اسلام کہتے ہیں کہ ایک مہینے تک پہلے سارا معاملہ ڈسکنٹینیو ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا پھر ایک مہینے کے بعد میں نے صحیح بخاری کو جہاں پر میں حدیث نمبر بتا رہا ہوں نہیں حدیث نمبر کی ڈیٹیل میں آگے دیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو یہ ساری ڈیٹیل وہاں پر مل جائیں گی تو وہ کہتے ہیں کہ اگلی بار جبریل ایمین جب آئے مجھے آواز دی تو میں نے دیکھ رہا تھا ادھر دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا اچھانک کیا دیکھتا ہوں میں یہاں پر سٹاپ کر کے دوبارہ اس کو رہا تھا کہ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک بات حضرت جبریل ایمین آئے آپ کو وحی کی آپ کو بتایا اب اچھانک کیا ہوتا ہے اس کے بعد ایک مہینے بسکنٹینی ہو جاتا ہے ایک مہینے تب کوئی وحی رہی آتی ہے اب ایک مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت جبریل ایمین آئے غار حرا کے اندر مجھے وحی کی اب اچھانک کیا ہوا ایک مہینے سب بسکنٹینی ہو ایک مہینے سب ختم اب اللہ کے نبی کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4925 کے اندر صحیح بخاری حدیث نمبر 4925 کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں کہیں پر چل رہا تھا یعنی کہیں پر جا رہا تھا اچھانک میں نے ایک آواز سنی تو میں نے دیکھا سامنے کوئی نظر نہیں آیا پیچھے کوئی نظر نہیں آیا دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آیا اچھانک اوپر نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یعنی بہت بڑی کرسی اس پر جبریل ایمین دوبارہ بیٹھے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان تو پھر مجھے تھوڑا عجیب سے لگا پھر مجھے سور مدصر اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اس سور مدصر کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ دعوت کا کام شروع کیجئے کہ اب کھڑے ہو جاؤ اٹھ جاؤ چادر سے نکل جاؤ اب آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے اب آپ کو لوگوں کو دعوت دینی ہے آپ لوگوں کو دین بتانا ہے یعنی یہاں سے چالیس سال کی عمر میں باقائدہ آپ کو نبوت کا اعلان کیا گیا آپ کو باقائدہ دعوت دینے کا حکم دیا گیا یہ دوسری مرتبہ جبریل امین آپ کے پاس آئے تھے اب یہاں پر ایک چیز لکھ سکتے ہیں وحی کی قسمیں کتنی ہیں یعنی کتنے ٹائپ سے وحی آیا کرتی تھی وحی کی کتنی قسمیں تھی کتنی ٹائپس تھی وحی کی وحی کیسے کیسے آتی تھی آپ کے اوپر تو اس میں اگر آپ لکھیں تو سب سے پہلے وحی تھی آپ کے اوپر خوابوں کا آنا یعنی خواب کے اندر آپ کو کچھ دکھایا جاتا اور وہ سچا ہو جاتا سچے خوابوں کا آنا یعنی خواب کا آنا یہ پہلی قسمت ہی وحی کی دوسری چیز سب سے پہلی میں نے آپ کو بتایا سچے خوابوں کا آنا دوسری چیز فرشتے کا وحی لے کر آنا پر نظر نہیں آنا یعنی صرف آواز آئے اور فرشتہ نظر نہ آئے پر آپ کو دین کی بات بتا کر چلا جائے وحی کی دوسری قسم اب وحی سے مراد قرآن ہی ہے قرآن کے علاوہ حکامات جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا تھا اور اصلا تو وہ قرآن ہی مراد ہے اس سے تو کبھی یا تو سچے خواب کی ذریعہ آپ کو وحی آتی یعنی آپ کو خواب میں کچھ نظر آتا اور آپ لوگوں کو پیشنگ ہوئی کرتے وہ سچی ہو جاتی کبھی فرشتہ آپ کو بینہ دیکھے دل میں بات ڈال دیتا یعنی بات تو رہتی آپ کے پاس آپ کو کنفرم رہتی پر فرشتہ نظر نہیں آتا تیسری چیز کبھی کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا وحی کر کے جاتا بتا کر جاتا فرشتے کا انسانی شکل کے اندر آنا تیسری طریقہ جو وحی کا ہوتا ہے چوتھی شکل زنجیروں کی آوازیں آپ کو آتی زنجیروں کے یعنی زنجیر کو اگر زمین کے اوپر زور زور سے کھنچا جائے تو جو چلنے کی آواز آتی ہے وہ آواز آتی اور وحی کی یہ سب سے مشکل شکل آپ پر ہوا کرتی تھی آپ پورے پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے تھے اور اس کے بعد آپ کے پاس دین کی کوئی بات آیا کرتی تھی چوتھی زنجیر کی جھنکار کی یعنی زنجیر کی جو آوازیں ہوتی وہ آوازیں آتی اور یہ وحی کی سب سے مشکل قسم آپ کے اوپر ہوا کرتی تھی پانچویں شکل کبھی فرشتہ اپنی اصلی شکل کے اندر آتا یعنی جو اصلی شکل ہوتی جبریل امین کی ڈائریکٹ اسی شکل کے اندر آتے بقاعدہ ان کے پر نظر آتے بقاعدہ ان کی اصلی شکل کے اندر آتے چھٹی وحی کا طریقہ تھا کہ اللہ رب العالمین آسمان سے آپ کو ندہ لگا کر کوئی بات بتاتا یعنی آسمان سے آپ کو کوئی بات بتائی جاتی ہے آسمان سے آپ کے پر اعلان ہوتا آسمان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بات وحی کر کے بتاتا مطلب بنا فرشتے کے ڈائریکٹ آسمان سے وحی ہوتی آپ کے اوپر وہ ساتھویں اور آخری شکلیں تھی اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ آپ سے بات کرنا یعنی بیچ میں کوئی فرشتہ بھی نہیں اور ڈائریکٹ اللہ آپ سے بات کرتا تھا بس نظر نہیں آتا تھا پر اللہ رب العالمین آپ سے بات کرتا تھا یہ ساتھویں شکل تھی میں آپ کو ساتھو شکل دوبرا ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ تو وحی کی کل ملا کر ساتھ شکلیں دیں ایک سچے خوابوں کا آنا دوسرا فرشتہ بینا دکھے آپ کو باتیں بتا کر چلے جائے یا دل میں باتیں آ جائیں تیسرا فرشتہ انسانی شکل کے اندر آئے اور وحی کر کے جائے چوتھا زنجیر کی آوازیں آئیں زور زور کی آوازیں آئیں آپ پسینے میں تر ہو جائیں پھر آپ پر وحی ہو جائیں پانچویں شکل فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئیں اور اللہ تعالیٰ کے عہکامات آپ کو بتائیں چھٹی شکل آسمان سے اللہ تعالیٰ نیدہ لگا کر آواز لگا کر آپ کو کوئی بات بتائیں اور ساتوی شکل اللہ تعالیٰ بینا پرشتے کے ڈائیٹ آپ سے باتچیت کرے اللہ تعالیٰ بینا پرشتے کے آپ سے باتچیت کرے اور آپ کو وحی کرے یہ ساتوی شکل ہوتی تھی اب اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے آپ کو بول دیا یعنی اب سبر کا کام چالو ہو گیا دعوت کا کام چالو ہو گیا چلو کھڑے ہو جاؤ اور دعوت کا کام کرو اب آپ کو دین کی دعوت کا کام کرنا ہے اب آپ کو لوگوں کو دین بتانا ہے اب آپ کو لوگوں کو اسلام بتانا ہے یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین نے چالیس سال کی عمر میں آپ کو آپ کا مشن دے دیا کہ آپ کو اب یہ مشن پورا کرنا پڑے گا اب آپ کا مشن آج سے سٹارٹ آج سے چالو چالیس سال کی عمر میں آپ کو باقاعدہ حکم دے دیا گیا اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے نبی کو سب سے پہلے دعوت دینے کا حکم کہاں دیا گیا تھا تو آپ کہیں گے سورہ مددسر کے اندر سورہ مددسر کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دے دیا کہ اب اپنا کام شروع کر دیجئے آپ دعوت کا کام شروع کر دیجئے اپنے مشن کے اوپر لگ جائیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے چھکر دعوت دینا یا سرری دعوت شروع کی اب یہاں ہی پہلے آپ کا جو لاس ٹاپک میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ کے نکاح سے لے کر آپ کا چھکر دعوت دینا جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ مکی دور کے حصے جو بتایا تھے آپ کو تین حصے سرری دعوت جہری دعوت مکہ کے اندر پھر جہری دعوت مکہ کے باہر تو اب یہاں پر دعوت چالے ہو گئی آپ کی سرری دعوت چھکر دعوت چونکہ نیا نیا مرحلہ تھا نیا نیا وقت تھا ابھی ابتدائی مرحلہ تھا ابھی اگر بلکل اس کے اندر اعلان شروع ہو جاتا بلکل سامنے آپ آ جاتے تو آپ سمجھ نہیں پاتے کہ کفار آپ کی مخالفت کیسے کریں گے وہ آپ کو کیسے تکلیف دینے والے ہیں ان کا انداز کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ تو ابھی یہاں پر کام چالو ہوا چھکر دعوت دینے کا اب جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حقم دے دیا کہ آپ چھکر اپنی قوم کو دعوت دیجئے تو آپ نے چھکر دعوت کن کو دی پہلے اپنے گھر والوں کو اپنے قریبی لوگوں کو تو یہاں پر آپ لکھیں گے کہ سرری دعوت یہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون تھے سرری دعوت یعنی بالکل چھکر جب دعوت دی جارہی تھی چالیس سال کی ابھی آپ کی عمر ہے چالیس سے لکر تریالیس سال کی عمر آپ کی چلی سرری دعوت کے اندر تو سرری دعوت کے دور میں آپ کا ایمان کون لائے یا سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون تھے سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون تھے سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں آپ نام لکھئے گا عورتوں میں حضرت خدیجہ عورتوں میں حضرت خدیجہ بچوں میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی غلاموں میں زید بن حارسہ عورتوں میں حضرت خدیجہ بچوں میں حضرت علی غلاموں میں زید بن حارسہ اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے لوگ تھے اللہ کے نبی نے جسی کہا کہ اللہ تعالی نے مجھ پر وحی کی ہے اللہ تعالی نے مجھے دین بتایا ہے اللہ تعالی نے مجھے شریعت دی ہے اللہ تعالی نے مجھے اسلام دیا ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں میں یہی حکم لے کر آیا ہوں حلال یہ ہے حرام یہ ہے اللہ تعالی نے میرے اوپر وحی کی ہے جیسے ہی یہ دعوت دی تو سب سے پہلے پہلے مسلمان ہونے والے آپ کے اوپر اور تو میں حضرت خدیجہ بچوں میں حضرت علی غلاموں میں زید بن حارسہ اور مردوں میں ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا انہوں نے آپ کی دعوت پر لبائک کہہ دیا انہوں نے آپ کی باتوں کو مان لیا اور یہ تسلیم کر لیا اور اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے حضرت خدیجہ نے جب اسلام قبول کیا تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا کہ انہیں کہہ دو کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے جنت میں خوبصورت سا محل تیار کر دیا ہے صحیح بخاری میں 3822 صحیح بخاری 3822 میں حضرت خدیجہ کے اسلام کی فضیلت بتائی گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 3822 میں حضرت خدیجہ کے اسلام لانے کی فضیلت بتائی گئی زید بن حارسہ چونکہ آپ کے غلام تھے آپ کے پاس رہا کرتے تھے اور یہی وہ زید ہے جن کو لوگ زید بن محمد بھی بولنے لگ گئے تھے یعنی اتنا آپ کے ساتھ رہتے تھے اتنا آپ کی خدمت کرتے تھے کہ ان کے باپ کی جگہ لوگ آپ کا نام استعمال کرنے لگ گئے تھے آپ کا نام کہنے لگ گئے تھے تو بہر کے اللہ رب العالمین کے اس حکم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نے ایمان لائیں حضرت زید بن حارسہ ایمان لائیں حضرت علی بن عبی طالب ایمان لائیں اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ایمان لے آئیں اب ایمان لے آئیں ابتدائی مرحلے کے اندر تو اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ اب آپ سب کو مل کر دعوت کا کام بھی کرنا ہے آپ کو مل کر بھی اب دعوت کا کام کرنا ہے آپ کو دھیرے دھیرے چھپ چھپ کر لوگوں سے ملاقات کرنی ہیں انہیں صحیح مذہب بتانا ہے انہیں دین کی اچھائی بتانی ہے انہیں سچائی بتانی ہے تو اب اس کے بعد آپ لکھ لیں سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں کے نام تو آپ نے لکھ لیے پر آپ لکھیں کہ اسلام کے شروعاتی مرحلے میں مسلمان ہونے والوں کے نام بتائیے یعنی کچھ نام میں آپ کو لکھوا رہا ہوں کہ شروع شروع میں بلکل سٹارٹنگ میں مسلمان کون کون ہوئے تھے تاکہ آپ کو یہ نام یاد رہیں کیونکہ یہ نام بڑے قیمتی ہیں ان لوگوں کی فضلت بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی بڑی رضا مندی کا اظہار کیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے شروعاتی دور میں جیسے ہی اللہ کے نبی نے بولا ویسی اسلام قبول کر لیا تھا تو اسلام کے شروعاتی مرحلے میں مسلمان ہونے والے لوگ اب نام لکھئے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عثمانِ غنیز ان کو کہتے ہیں حضرت عثمان حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن حضرت سعید حضرت سعید سعید بن ابی وقیس جن کو کہا جاتا ہے سعید سعید کے بعد تلہا تلہا کے بعد ابو عبیدہ ابو عبیدہ ابو سلمہ ان کی بیوی امہ سلمہ ابو سلمہ اور امہ سلمہ اس کے بعد امار امار ان کے والد یاسر اور ان کی امی سمیہ اور یہ سب سے پہلے شہید ہونے والی بھی یہی عورت تھی جو اسلام میں سب سے پہلے شہید ہوئی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تھی تو اسلام پر شروعاتی طور میں مسلمان ہونے والوں کے میں نے کچھ نام آپ کو بتائے حضرت عثمان زبیر عبد الرحمن سعید تلہا ابو عبیدہ ابو سلمہ امہ سلمہ امار یاسر اور سمیہ یہ کچھ نام میں نے آپ کو بتائے کہ یہ لوگ شروع شروع میں اسلام لائے بڑے چھپ کر رہا کرتے تھے بڑے چھپ کر عبادتیں جو جو اللہ کے نبی نے اس وقت جو فرض ہوئی تھی ان کو بتائی تھی وہ عبادتیں کیا کرتے تھے چھپ چھپ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے اللہ کے نبی سے دھیرے سے جا کر ملنا ان کی باتوں کو سننا پھر اپنے گھر آ جانا چھپا کر اپنے ایمان کو رکھنا کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھل کر سامنے آنے کا حکم نہیں دیا تھا اب اس سے بھی پتا چلتا ہے صرف ایک پوائنٹ لکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے چھپ کر دعوت تین سال کیوں دلوائی تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ ہمیشہ جنون اور جذباتی ہونا اچھا نہیں ہوتا ہے ہمارے ہو جاتے ہیں لوگ جذباتی پتا چلا ابھی جا کر سب کو ایک ساتھی مسلمان بنا ڈالوں گا ایک ساتھ سب کو دن بتایا ڈالوں گا تجھے سمجھ میں آیا تھوڑا سبر تھوڑا سمجھ گہرائی کے اندر جا باریکی کے اندر جا اچھے برے کو پہچان اس سے بات آتا کہ بڑھانا سمجھتے خود نہیں ہے اور طوفان مچانا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے اللہ کے نبی نے تین سال چھپ کر دعوت اس لئے دی تاکہ یہ پتا چلے کہ ایک دعائی کو چاہے دعوت دینے والا ہو چاہے دعوت قبول کرنے والا ہو اسے پہلے حالات کو سمجھنا چاہیے اسے پہلے حالات کو سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اس کے بعد دعوت کا کام کرنا چاہیے تو اللہ رب العالمین اس کے دعوت کے کاموں کے اندر برکتیں ڈالتا ہے اسے پریشانیاں سمجھ میں آ جاتی ہے اسے تکلیفیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو بہر کے ہماری جو آج کی کلاس تھی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا وہ کلاس آج ہماری چلی ہے حضرت خدیجہ سے نکاح سے لے کر سری دعوت تک یعنی اللہ کے نبی کی عمر پچیس سال سے لے کر چالیس سال تک آپ نے آج کمپلیٹ کر لیا اب چالیس سال کیا تریالیس سال تک تقریباً آپ نے کمپلیٹ کر لیا پچیس سے لے کر تریالیس کی عمر تک آپ نے کمپلیٹ کر لی اب انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ کے سامنے تریالیس سال سے بعد کی زندگی جس میں آپ کی جہری دعوت تھی اور مکہ کے باہر کی دعوت تھی مکہوانوں کو بھی دعوت دی مکہ کے باہر جا کر بھی دعوت دی وہ ساری چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا پھر کفار نے آپ کو کیسے رکا کیا کیا تکالیف دی ان کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا اللہ تعالی تمام چیزوں کو سنکا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے